بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان کے سب سے بڑے کرنٹ افیرز جوبز انفرمیشن اور پاسٹ پیپرز کی یوٹیوب چینل میں خوش آمدین تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم ہر ٹیسٹ کے لیے انتہائی اہم کرنٹ افیرز ڈسکس کریں گے اور اگر آپ کو پیڈی ایف چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پاسوارٹ جاکے میں آپ سے اسی ویڈیو میں آگے شیئر کرتا ہوں اور جو ہمارا پہلا انسٹیٹوٹ ہے جس کا نام ہے لووی انسٹیٹوٹ انہوں نے ایک انڈیکس پبلش کیا ہے اور اس انڈیکس کے مطابق جو یو اے سے ہے یہ موسٹ پاورفل کنٹری ہے اور جو چائنہ ہے یہ ایشیا پیسیفک ریجن میں سیکنڈ موسٹ پاورفل کنٹری ہے یا پھر سیکنڈ موسٹ انفلونشل کنٹری ہے تو یو اے سے پہلے نمبر پر ہے چائنہ دوسرے پر جاپان دوسرے پر انڈیا فورت پر اور ریشیا جو ہے فیفت نمبر پر موسٹ پاورفل کنٹریز ہیں اور جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ ہے ففٹینت یعنی کہ پاکستان ففٹینت موسٹ پاورفل کنٹری ہے ان ایشیا پیسیفک ریجن نیکس کوششن ہے دا سکسٹی نائنٹ ڈیٹ اینیورسری آف دی فرس پرائم منسٹر آف پاکستان شہید ملت لیاکت علی خان واد ریسنلی اوبزروڈ آن وچ ڈیٹ تو جو پاکستان کے فرس پرائم منسٹر تھے لیاکت علی خان ان کو سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو راولپنڈی میں شہید کیا گیا تھا تو اس مرتبہ دوہزار بیس میں ان کی سکسٹی نائنٹ ڈیٹ اینیورسری تھی اور ان کا جو مزار ہے لیاکت علی خان کا وہ بھی کراچی میں ہے نیکس کوششن ہے وٹ اس دی رینک آف پاکستان ان گلوبل ہنگر انڈیکس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تو گلوبل ہنگر انڈیکس کو کنسرنڈ ورلڈ وائیڈ اور ویلت ہنگر لائف یہ دونوں انسٹیٹیوٹس اس کو پبلش کرتے ہیں گلوبل ہنگر انڈیکس کو اور یہ ہر سال اکتوبر میں اس کو پبلش کیا جاتا ہے یعنی کہ ستمبر سے لے کر ستمبر تک ریپورٹ تیار کی جاتی ہے انیلائز کیا جاتا ہے اور اکتوبر میں اس کو پبلش کیا جاتا ہے اور جو پہلا اس کا ایڈیشن آیا تھا دوہزار چھے میں آیا تھا اس کی پندرہویں ایڈیشن تھی اور اس کا جو ایم ہے وہ ہے کہ ٹریک ہنگر ایڈ دی گلوبل یعنی کہ دنیا میں کتنا بھوک ہے کتنی غربت ہے اس کو یہ لوگ ٹریک کرتے ہیں اور جو چارڈ ہے ایک افریقہ کا کنٹری ہے چارڈ وہ جو ہے اس کو لیسٹ رنگ دیا گیا ہے یعنی کہ وہ سب سے زیادہ ہنگر وہاں ہے اور جو بیلاروس ہے اس کو ٹاپ رنگ دیا گیا ہے اور جو پاکستان ہے اس کا 88 ہے پوزیشن اور جو ٹوٹل کنٹری سے وہ تھے 107 107 یعنی کہ 107 میں سے پاکستان کا 88 نمبر ہے اور ویڈیو کو آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جو نیکسٹ قویشن ہے وہ ہے انٹرنیشنل اسٹیو ٹیرنگ اویرنیس ڈے ایس اوبزروڈ آن ویچ ڈیٹ تو یہ دن 22 اکتوبر کو اوبزروڈ کیا جاتا ہے 1998 سے یعنی کہ 1998 سے لے کر یہ ڈے ہر سال 22 اکتوبر کو اوبزروڈ کیا جاتا ہے اسٹیو ٹیرنگ اویرنیس ڈے اور جو 2020 کی تھیم ہے وہ ہے جرنیز آف وارس ریزیلینس آنڈ باؤنسنگ بیک نیکسٹ قویشن ہے ورڈ مول ڈے تو مول ڈے 23 اکتوبر کو اوبزروڈ کیا جاتا ہے تو مول کا مطلب تل بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مول کا مطلب وہ کیمسٹری والا مول ہے تو یہ 23 اکتوبر کو اس کو اوبزروڈ کیا جاتا ہے اور جو 2020 کی تھیم ہے وہ ہے مول زلا نیکسٹ قویشن ہے آوامورتو بیکیم دی پرائم منسٹر آف وچ یورپین کنٹری اونلی فار ون ڈے تو آوامورتو یہ فن لینڈ کی ایک دن کی پرائم منسٹر بنی کیونکہ انٹرنیشنل ڈے آف گرل چائلڈ اوبزروڈ کیا گیا تھا 11 اکتوبر کو اور جو سینہ میرین جو ہیں کرنٹ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آوامورتو کو ایک دن کیلئے پرائم منسٹر بنائیا تاکہ جو گرڈز کے جو رائٹ ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے اور یہ فن لینڈ یورپ کا ایک کنٹری ہے نیسٹ کوشن ہے اکارڈنگ ٹو آ ریسن ریپورٹ کوویڈ نائنٹین اینڈ ٹیکنولوجیکل ایڈوانسز ویل ڈسٹرب اراؤنڈ ہاو مینی جوپس بائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائب تو ریسنلی ڈیوی ای ایف یعنی کہ ورلڈ اکنامک فورم نے ایک ریپورٹ شایع کیا ہے جس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا فیوچر آف جوپس دو آزار پچیس تک نیسٹ کوشن ہے ورلڈ اوستیو پوروسیس ڈے ایز اوزروڈ اور ویچ ڈیٹ تو ورلڈ اوستیو پوروسیس ڈے بیس اکتوبر کو اوزروڈ کیا جاتا ہے اور یہ ایک ہڈیوں کی ایک بیماری ہے اور اس کا جو تھین تھا دو آر بیس کا وہ ہے دیکس اوستیو پوروسیس نیسٹ کوشن ہے ورلڈ اسٹیٹکس ڈے ایز اوزروڈ on which date تو ورڈ اسٹیٹکس ڈے 20 اکتوبر کو observe کیا جاتا ہے اور یہ پہلی مرتبہ 20 اکتوبر 2010 کو observe کیا گیا تھا اور اس کی جو theme ہے وہ ہے 2020 کی connecting the world with data we can trust next question ہے which country became 198th member of IMF in October 2020 تو IMF جو ہے اس کے 189 members تھے لیکن اکتوبر میں انڈورا ایک یورپ کا country ہے چھوٹا سا اس نے IMF کو جوائن کر لیا ہے اور اب IMF کے 190 member ہو گئے ہیں اور انڈورا اسپین اور فرانس کے درمیان ایک چھوٹا سا country ہے یعنی کہ ایک طرف اسپین ہے اور دوسری طرف ہے فرانس ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا country ہے انڈورا اور یہ 6 smallest country ہے یورپ میں اور اس کی total population کوئی 75 سے 80 ہزار ہے اور اس کی جو capital ہے وہ ہے انڈورا لاویلا اور اس کی currency یورو ہے یاد رہے انڈورا جو ہے یہ یورپین یونین کا member نہیں ہے یورپین یونین میں 27 members ہیں لیکن انڈورا اس کا member نہیں ہے next question ہے who has recently been elected as the prime minister of New Zealand for a second term تو جیسنڈا ایڈرین یہ ایک important figure ہیں اور یہ دوسری مرتبہ prime minister بن گئی ہیں نیوزیلینڈ کی اور elections ہوئے تھے نیوزیلینڈ میں 17 اکتوبر 2020 کو اور نیوزیلینڈ کی total جو population ہے وہ ہے 5 million یعنی کہ یہ چھوٹا سا country ہے 5 million تو ہمارے پاکستان کی شہروں میں شہروں کی population ہوتی ہے لیکن اس کے جو کرکیٹرز ہیں اور جو ان کی prime minister ہیں یہ famous ہے اور سیائیتی مقامات کے لیے بھی نیوزیلینڈ بہت famous ہے even Hollywood کے بہت سے موویز بھی ان کی شوٹنگ موویز کی شوٹنگ بھی نیوزیلینڈ میں ہوتی ہے اور ان کا جو capital ہے نیوزیلینڈ کا وہ ہے وائلنگٹن next question ہے which cricketer resigned from his role as chief selector of Pakistan men's team in October 2020 تو miss maul حق نے پاکستان men's team کے جو chief selector تھے ہیں اس پوست سے انہوں نے resign کر لیا ہے اکتوبر میں اور یہ chief selector بنے تھے ستمبر 2019 میں اور اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو اس کا password ہے 000444 next question ہے آئی ایم ایف پروجیکٹ پاکستان growth rate 1% فاردی fiscal year 2020 20221 تو ای ایم ایف نے recently ایک ریلیز کیا ہے ریپورٹ جس کا title تھا world economic outlook اس کے مطابق پاکستان کا جو growth rate اس کو 1% کیا ہے پروجیکٹ کیا ہے پروجیکٹ کا یہاں مطلب ہے اس نے ایک پیشن گوئی کی ہے اور next question ہے according to a recent report the global trade is expected to fall by what percent in 2020 تو recently united nations conference on trade and development اس نے ایک ریپورٹ شایع کی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق 2020 میں جو global trade ہے وہ 7.9% وہ fall کر جائے گی یعنی گر جائے گی کم ہو جائے گی تو recently انہوں نے ایک ریپورٹ شایع کیا ہے جس کا title تھا trade and development report 2020 next question ہے nato has recently planned to set up a new space center in which country تو nato نے جرمنی میں ایک space center بنانے کا پلان کر لیا ہے جرمنی کا ایک city ہے ریمستین وہاں اور nato کیا ہے nato ہے north atlantic treaty organization اس کو second world war کے کچھ ٹائم بعد یعنی کہ چار اپریل 1949 کو قائم کیا گیا تھا اس کے جو current members ہیں وہ ہیں 30 اور اس کا جو head quarter ہے وہ ہے برسلز میں بیلجیم میں اور next question ہے ساد حریری has recently became prime minister of which country تو ساد حریری لبنان کے prime minister بن لبنان کے بارے میں معلومات آپ کو چاہیے تو پی ڈی اف میں یہ آپ کو پوری معلومات مل جائے گی اور next question ہے کرکیٹر جون آر ریڈ ریسنلی پاسٹ آوے ہی بلانگ تو ویچ کنٹری تو ریسنلی جون آر ریڈ ان کا انتقال ہوا ہے اور یہ کرکیٹر تھے اور ان کا تعلق تھا نیوزی لینڈ سے next question ہے the fast baller عمر گل announced his retirement on which date تو عمر گل نے 16 اکتوبر 2020 کو retirement کا اعلان کیا ہے اور last question ہے ہمارا وہ ہے what is the rank of پاکستان in آرٹن 's capitals world's most powerful passports index 2020 تو پاکستان کا جو نیوزی لینڈ کا جو passport ہے وہ most powerful passport بن چکا ہے اس index میں اور اس report کو publish کیا گیا تھا 8 اکتوبر 2020 کو اور اگر آپ کسی بھی government جاب کی preparation کر رہے ہیں اور اگر آپ معلومات چاہئے تو ہمارے اس واتس اپ نمبر کو پہلے آپ خود save کریں اور پھر اپنا نام city نام اور جو بھی آپ کا qualification ہے وہ لکھ کر ہمیں send کریں واتس پر ہم واتس اپ کا status ہے اس میں آپ information send کریں گے اور اگر آپ کسی بھی government جاب کی preparation کر رہے ہیں تو ایک website ہے test point dot pk اس کو آپ ضرور visit کریں اس past papers آپ کو زیادہ مل جائیں گے with explanation اور یہ ایک اچھا ایک ویب site ہے پاکستان میں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پاکستان فائندہ بات